یہ اس گھر کی سب سے خوبصورت چیز ہے جو بھی جتنے بھی لیڈیز دیکھ رہی ہیں خواتین دیکھ رہی ہیں اپنے ہزبینڈز کو کنونس کریں کہ وہ یہ گھر لے لیں اسلام علیکم جی ایم ایس جے ریال اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج جو آپ لوگ کے لیے میں ریال اسٹیٹ لے کے آئے ہوں وہ بہت ہی سپیشل ہے چودہ مرلے کا ڈبل سٹوری فائیو بیٹروم بہت ہی خوبصورت ڈیزائن موڈرن ڈیزائن الٹرا لکچری ڈیزائن اس کو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آ چکا ہے فور سیل کے لیے آن کیش اس کی سب سے پرائیم چیز جو ہے وہ اس کی لوکیشن ہے یہ سامنے آپ کو اس کے ویو مل جاتا ہے اتنی ہائٹ پہ یہ بنا ہوا ہے اور اس کے سامنے یہ جو گارڈن سپیس ہے یہ بھی آپ کو ساری یوز کرنے کے لیے مل جاتی ہے جو کہ فلی منٹینڈ ہے ابھی میں آپ کو اگر اس کا ویو دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس کے سامنے ویو یہ میں بلکل کھڑا ہوں کوئی ڈرون ویو نہیں ہے کچھ ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ اس کے گھر سے ویو سامنے سے سٹریٹ ویو میں یہ ویو مل رہا ہے آپ کو اور یہ سامنے آپ کو خوبصورت ٹیلی ویشن مل جاتی ہے اس کے سامنے جو روڈ ہے وہ ساٹھ فٹ کی آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ ساٹھ فٹ کی آپ کو رائٹ سائیڈ پہ مل جاتی ہے اوور سیز سیکٹر تھری بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ راولپنڈی میں یہ گھر بنا ہوا ہے ابھی اس کے چلتے ہیں اندر اور میں جا کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے پرائس کی جان تک بات ہے تو اس گھر کی ڈیمانڈ ہے چھے کروڑ روپیہ چھے کروڑ روپیہ میں یہ گھر آپ کا ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی بھی ڈیل بنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے یا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ اگر آپ کو ریکریشنل ایریا یا لینڈسکیپنگ ایریا کی بات کریں تو وہ فولی منٹینڈ ہے اس میں تھوڑے بہت پختھر رکھے ہوئے ہیں کافی ایکسٹر ویڈز کا آپ کو ایریا مل جاتا ہے کیونکہ یہ چودہ مرلے کی دیمنشن پہ بنا ہوا ہے اور اس کا جو فرنٹ ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے ابھی اگر اس کی مارڈن ایلیویشن کی بات کریں تو اس پہ آپ کو خوبصورت ونڈو پینلز کے استعمال مل جاتا ہے جو کہ وائٹ کلر میں ہے راک وال براؤن کلر میں مل جاتی ہے وائٹ کلر میں آپ کو اس میں ٹائل ورک مل جاتا ہے پورش کی جہاں تک بات ہے پورش میں بہت آسانی دو گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں نیچے ٹائل ورک ہوا ہوا ہے بڑا سمپل سا بہت الیگرنٹ سا رائٹ سائٹ پہ آپ کو یہ لینڈسکیپ ایریا اندر بھی مل جاتا ہے گھر کے جو کہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے گیٹ جو ہے وہ سلائڈنگ بنایا گیا ہے اور بہت ہی اس کو مارڈن لک میں وڈن تھیم دیا گیا ہے ڈوال ٹون ڈسپلے میں لیفٹ سائٹ پہ پہلے میں آپ کو یہ گلی جو ہے جو کہ بہریہ کے لاؤز کے اکارڈنگلی چھوڑی جاتی ہے یہ دکھاتا ہوں اس میں آپ کو پیچھے جا کے پہلے میں ایریا دکھاتا ہوں کہ کیا ہے یہ بیک سائٹ پہ ویورز اس کا ایریا ہے یہاں پہ دو گیزر آپ کو مل جاتے ہیں اور آپ کو ایک سپائرل سٹیک اس مل جاتا ہے اوپر جانے کے لیے اور بیک سائٹ پہ یہ دیکھیں ویورز یہ سی کٹیگری میں ایکسٹر لینڈ آپ کو اس گھر کے ساتھ مل جاتی ہے اب آپ اس کو اس کے اپنے اندر تو نہیں ڈال سکتے پلوٹ کے اس کو کورپ نہیں کر سکتے لیکن یہ سی کٹیگری ہے تو آپ کے گھر کے بیک سائٹ پہ اس طرح کا گرین ایریا ہوگا ابھی چلتے ہیں اس گھر کے اندر اور میں آپ کو جا کے اندر سے دکھاتا ہوں یہ کیسا بنا ہوا ہے اگر آپ اس کے فرنٹ سائٹ پہ بات کریں تو دو دروازے آپ کو خوبصورت ڈیزائن میں کمپلیٹ وڈ میں مل جاتے ہیں جس میں سے ایک دروازہ جو ہے ویورز وہ آپ کو مین ڈور مل جاتا ہے ایک رائٹ سائٹ پہ آپ کو ڈرائنگ روم میں جانے کا رستہ مل جاتا ہے دونوں ہی سالیڈ وڈ میں آٹھ ہٹ فوٹ کے دروازے ہیں ابھی میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں یہ اس کی مین انٹرنس ہے مین انٹرنس جیسی انٹر آپ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ایفیکٹ ملتا ہے which is the high ceiling effect اور یہ ڈبل سیلنگ جس میں بنائی گئی ہے بہت ہی خوبصورت اوپر ایک چینڈلیئر مارڈن ڈیزائن میں لٹک رہا ہے اور یہ ساتھ آپ کو ایک اوول شیپ میں راؤن شیپ میں آپ کو ایک روشن دان مل جاتا ہے پرانے گھروں کے سٹائل میں اور یہ آپ کو لیفٹ سائٹ پہ سٹیر کے جس مل جاتا ہے اور یہ دروازہ باہر سے بھی مل جاتا ہے جس سے آپ اندر جا سکتے ہیں سب سے خوبصورت چیز اس کی یہ ڈبل سیلنگ ہے جس میں کافی زیادہ سپیس آکیوپائی کی ہوئی ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو یہ ہینگنگ تھوڑا سا گارڈن مل جاتا ہے ابھی آپ تو میں اگر مزید اس کے اندر لے کے چلوں دروازہ لاغ کر دیتے ہیں تو آپ کو سامنے یہ ریکریشنل ایریا کچھ پلانٹس مل جاتے ہیں جو کہ یہاں پر رکھے گئے ہیں لاؤبی ایریا میں انٹرنس کے بعد رائٹ سائٹ پہ آپ کو یہ سپیس مل جاتی ہے which is the recreational ایریا یا اس کو آپ سنروف ایکسپیرینس کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر گلاس سے کورڈ آپ کو ایک سنروف مل جاتا ہے اور یہ رننگ فاؤنٹن ہے جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی چل نہیں رہا کچھ مسئلہ ہوگا لیکن رین ہارویسٹنگ سسٹم ہے یہاں پہ بارش کا پانی بھی ہارویسٹ کیا جاتا ہے اور ایک واتر فال سسٹم ہے جو کہ آپ کو لائیو یہاں پہ ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے اور یہ بلکل گھر کے بیچوں بیچ ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ ٹی وی لاؤنج مل جاتا ہے اور یہی واتر فال ایریا جو ہے ایکسپیرینس آپ ٹی وی لاؤنج یہاں جو ایلیویشن پہ یوز ہوئی ہے وچھ وی لاؤنج لیکن ایٹ سیم ٹائم بری انٹیلیجن یہاں سے آپ کو ایک کھڑکی ملتی ہے اس واتر فال ایریا میں جانے کے لیے اتنا بڑا سائز ہے اس ڈرائنگ روم کا اور اس میں آپ یہ ونڈو پینلز دیکھیں یہ پوری کھڑکی جو ہے یہ پوری دیوار پہ آئی ہوئی ہے اور کتنی زیادہ لائٹ ان آرہی ہے یہ ابھی فور سم ریزنز لاکڈ ہے مجھے نہیں پتا کیوں لیکن یہ بھی کھلواتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی چلتے ہیں ریسٹ آف دا ہاؤس کی طرف وہ آپ کو میں جلدی سے دکھائیتا ہوں یہاں سے آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک کمرہ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ مل جاتا ہے بیچ میں آپ کو اتنا بڑا یہ ٹی وی لاؤنج ایکسپیرینس مل جاتا ہے ٹی وی لاؤنج کی بات کریں تو اس کی پہلے سیلنگ سے بات کر لیتے ہیں سیلنگ بہت جنریک ہے بہت جنرل ہے لیکن اچھی لگ رہی ہے اوور کل نہیں ہے نیچے ٹائل بہت اچھی یوز کی گئی ہے اور ساتھ آپ کو ایک میڈیا وال مل جاتی ہے جس میں وڈن شیٹس کا استعمال کیا گیا ہے اور ایک رننگ فائر پلیس آپ کو مل جاتی ہے وچھ لکس ویری گوڈ کافی اچھا یہ سسٹم ہے اس میں بلور بھی لگا ہوتا ہے تو سردیوں میں جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فور ہیٹنگ پرپزز یہاں پہ اس کا سامنے ایک کچن اور ایک کمرہ ہے اس کی طرف بھی چلیں گے پہلے میں آپ کو جو کمرہ چھوڑ آیا ہوں وہ دکھایا تھا وہ کمرہ یہ ہے اس میں چلتے ہیں تو اس کے پہلے دروازوں کا آپ سٹائل دیکھ لیں دروازے کمپلیٹ وڈ میں بنے ہوئے ہیں سالیڈ دروازیں اور اس میں انٹر ہوتے ہیں آپ کو دو کھڑکیاں اس میں مل جاتے ہیں بکوز یہ کمرہ جو آتا ہے یہ ایڈ دا سائیڈ آف دا ہاؤس آتا ہے جس میں آپ کو گیلری بھی مل جاتی ہے اور یہ آپ کبرڈز کا سٹائل دیکھ سکتے ہیں یہ کافی مارڈن سٹائل ہے اس میں آپ کو ایک میں کھول کے آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ جو کلوزٹ ہے اس میں کتنا اچھا یہ سارا یہ مینج کیا گیا اور اس وال پہ یہ بہت مارڈن لگ رہا ہے یعنی یہاں پہ آپ کچھ سینری ورکس کریں تو کافی اچھا لگیا اس کا واشروم ویورز اس سائیڈ پہ ہے اس کے اندر ابھی چلے جاتے ہیں سیلنگ بلکل جنرل ہے اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ڈی شیپ میں یہ خوبصورت وینٹی میرر مل جاتا ہے جس کے پیچھے کی ٹائل کلر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو وال ہنگ کموڈ مل جاتا ہے پارشل ٹیمپرڈ گلاس میں آپ کو ایک سپریشن مل جاتی ہے ابھی چلتے ہیں ویورز اس کے کچن کی طرف چونکہ اس کا بہت اچھا پارٹ ہے اس گھر کا لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ایک ڈبل ڈور فریج مل جاتی ہے از ای گفٹ اس گھر میں رکھی گئی ہے ہائر کی تین ساڑھے تین لاکھ روپے کی تو آج کے لیے فریج بھی ہے ساتھ آپ کو یہ بہت ہی ایکسپیرینس بہت ہی ایک الیگنٹ بہت ہی ایک خوبصورت وائب میں یہ کچن مل جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی لکھ آ رہی ہے کیونکہ یہ پیچھے جو ہے گارڈن ایریا ہے گارڈن سپیس ہے تو گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے دس لکس امیزنگ اس کے جو کلرز ہیں وہ بڑے اچھے آ رہے ہیں میٹ کا آپ کو چولا میٹ کی آپ کو ہڈ مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو گلاس ورکس میں یہ کیبنٹ مل جاتا ہے اور اس میں آپ کے برطن شرطن پڑے ہو تو کافی اچھا لگے اور یہاں پہ آپ کو یہ خوبصورت گارڈن ایریا کا ویو بھی مل جاتا ہے ایک میں آپ کو یہ کھول کے بھی دکھا رہا ہوں یہ بھی کافی اچھا ہے یہ ویوڈ اوورال اس کچن کی ایک وائب ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ ہی بلکل اس سائٹ پہ ایک کمرہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اوپر آپ اس کا سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں کمرہ بھی تھوڑا سا ڈیزائن میں بنایا گیا ایک سائٹ پہ اس کا واشروم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں یہاں وڈن شیٹس کا استعمال کیا گیا وڈن پینلز کا استعمال کیا ہے اور اس کا سائز دیکھیں آپ اس واشروم کا مطلب واک کرتے ہیں اگر اس کے اندر تو دو منٹ لگتے ہیں آپ کو یہاں تک جانے میں اور یہ ساتھ گلاس کے بعد آپ کو ایک رین شاور ایکسپینیس مل جاتا ہے آپ کو ایک سیپریٹ سپیس مل جاتی ہے نہانے دھونے کے لیے وال ہنگ کموڈ مل جاتا ہے آپ کو بورا ویٹ کا سنک مل جاتا ہے اوپر آپ یہ گراؤنڈ شیپ میں دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے وینٹی میرر اور ڈوال وینٹی میرر مل جاتا ہے یعنی اگر کوئی فیملی رہ رہی ہے میاں بیوی ہیں تو الگ الگ آپ کو یہ سیٹ اپس مل جاتے ہیں کلوزٹ سسٹم مل جاتا ہے اور اس کے اندر ہی آپ کو اس کی وارڈروب مل جاتی ہے ابھی اگر میں چلوں ویورز اس کے اپر پورشن میں تو وہ میں آپ کو جگہ کے دکھاتا ہوں کہ اوپر کیا کیا اور اوپر ایک وہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں آن یہاں سے ہم اوپر گئے لائٹنگ برکس آپ کو مل جاتا ہے یہ وہ شینڈلیئر ہے جس کی میں بات کر رہا تھا میں ٹینے لگا تھا اور یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ایک اور سنروف ایکسپیرینس ملتا ہے اس گیلری سے جب آپ آگے کی طرف جاتے ہیں اور آگے آپ کو سارے کمرے شمرے ملتے ہیں یہ وہ ہنگنگ گارڈن سے یہی پہ وہ واتر فال ایکسپیرینس لگا ہوا ہے اوپر سنروف ہے سب سے مگنیفیسنٹ چیز اس کی تھوڑی انٹری اچھی بنا لیتے ہیں اس ٹی وی لاؤنج کی سب سے مگنیفیسنٹ چیز یہ ٹی وی لاؤنج ہے اور اس کا ویو آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا یہ میڈیا وال ہے یہاں پہ آپ کے ایل شیپ سوفاز لگے ہوں اس خوبصورت وائب میں جو کہ فل وی فلی وائٹ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کو یہ ویو مل رہا ہو کیا بات ہے اس ویو کی یہ دیکھیں میں تھوڑی دیر یہاں کیمرہ روکتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ بہت ہی ورث ایٹ ہے ورث ایوری پینی ہے جو میں پرائیسز کی بول رہا ہوں یہ ویو دیکھیں جس بندے کو بھی ویو کا شوک ہے وہ یہ گھر لے سکتا ہے اوورسیز سیکٹر تھری کا سارا ویو ہے نیچے سامنے ڈیفینس ویلاز کا ویو ہے سٹیچو آف لیورٹی بلکل ساتھ ہے وہ ساتھ دومینین مال بنا ہوا ہے مسجد پارک اس طرح کی ساری امنیٹیز ہاسپٹل سکول یہ بلکل واکنگ ڈسٹنس پہ یا آپ کہہنے کہ ڈرائیونگ ڈسٹنس پہ پانچ منٹ کی ڈرائیو پہ ہے اچھا سب سے اچھا فیچر یہ بھی نہیں ہے یہ ٹی وی لاؤنج بھی اس کا سب سے اچھا فیچر نہیں ہے ابھی ایک اور چیز ہے جو میں خاص طور پر لیڈیز لوگوں کے لیے بتانے والا ہوں جس لکھ اٹس یہ کچن اس مسمرائزنگ ویو کے ساتھ آپ کو اپر فلور میں ملتا ہے اس ویو کے ساتھ یہ اس گھر کی سب سے خوبصورت چیز ہے جو بھی جتنی بھی لیڈیز دیکھ رہی ہیں خواتین دیکھ رہی ہیں اپنے ہزبینڈز کو کنونس کریں کہ وہ یہ گھر لے لیں آپ لوگ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی حیثیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو اس گھر پہ لگانا ورث ہے کیونکہ یہ ویو دیکھیں آپ آپ یہاں بیٹھ کے آپ یہاں بیٹھ کے یہاں پہ چائے کافی سرپ کریں اپنے گیس کو اور ساتھ آپ یہاں پہ کوکنگ کر رہے ہوں تو آپ کا موڈ کبھی خراب ہی نہیں ہوگا لڑنے تھی ضرورت ہی نہیں اور یہاں پہ ساتھ ایک گیلری اوہے کھل جا بھائی یہ کیوں لوگڈ ہے شاید باہر سے لوگڈ ہے یہ ویو دیکھیں آپ یہ کچن کا سٹائلنگ دیکھیں آپ کتنی اچھی ہے نیچے وہی ڈوال ٹون میں آپ کو یہ سارا کچن کا سسٹم مل جاتا ہے یہاں پہ بھی ایک اون پلیسڈ ہے ابھی چلتا ہوں میں اس کی اس گیلری میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا ادھر جا کے دکھاتا ہوں کیا کیا ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک کمرہ مل جاتا ہے ادھر یہ چھوٹا سا کمرہ ہے اس کی سپیس کو آپ کسی چھوٹے بچے کو دے سکتے ہیں اس کی سپیس بھی اچھی خاصی ہے بہت کم نہیں ہے اور یہاں پہ یہ واش روم ایریا مل جاتا ہے آپ کو اس کا اور اندر اس کے کلوسٹ ہے تو بہت زیادہ کچھ نہیں ہے ایکسپلین کرنے کے لئے لیکن اس کا ویو اچھا ہے یہ وارٹر فال کا رائٹ سائٹ پہ اگر آپ لوگ جائیں تو یہاں سے آپ کو ایک کمرہ مل جاتا ہے یہاں ایک آپ کو سٹور روم مل جاتا ہے اور ایک یہ کمرہ ہے اوپر تھری بیڈ رومز آپ کو مل جاتا ہے فائیو بیڈ روم پہ جلدی ہے جو کہ واش روم ہے اس گھر کا واش روم اب سیم ہے تو میں بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ اس کمرے میں انٹر ہوتے ہیں یہ بھی اچھے سائز کا کمرہ ہے پیچھے آپ کو ویو مل جاتا ہے اوپ بیک اوپن یہ گھر ہے اور یہ اس کا واش روم ہے سٹور روم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا چھوٹا سا سٹور بھی ہے اس گھر میں لانڈری سیٹ اپ آپ نے بیک سائیڈ آف دا ہاؤس پہ دیکھ لیا ہوگا جہاں پہ گیزر لگے ہوئے تھے ابھی چلتے ہیں اوپر اوپر آپ آتے ہیں تو اوپر آپ کو زبردست قسم کی سٹنگ سپیس مل جاتی ہے اب یہ کیوں بنائی گئی ہے یہ بھائی اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہ جب مسمرائزنگ ویو ہے آپ کے گھر کے سامنے اس کو بھائی یہاں پہ بیٹھ کے انجوائے کیا جا سکے یہاں میں بیٹھتا ہوں اور یہ ویو ملے گا مجھے کمال اور یہاں پہ زبردست قسم کی ہوا چل رہی ہے خوبصورت یہاں پہ موسم ہے اس ٹائم پہ یہاں پہ آپ چاہے کافی پی رہے ہوں چھے کروڑ روپیہ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے شاید پانچ اسی پانچ پچاسی میں آپ کو مل جائے آنر کے ساتھ آپ کی میٹنگ کروائی جائے گی اور اس طرح کے ویوز والا اتنے اچھے ڈیزائن میں سارا کچھ بنا ہوا ہے وہ والا گھر آپ کو ہو سکتا ہے تو بھائی میرے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے اس گھر کی کوئی نہ کوئی ڈیل بنا سکتے ہیں اس گھر کے وزٹس پلان کر سکتے ہیں which is very important اور اس کے بعد آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز اس طرح کی پرائیم ریل اسٹیٹ آپ لوگوں تک پہنچ سکے تھینک یو اللہ حافظ